اسلام علیکم آج ہم کارواش کرنے گئے یہ صبح کا ہی ٹائم تھا تو یہ بلکل ہمارے گھر کے پاس ہی ایک نیو کارواش پلیس اوپن ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم یہی پہ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی یہ جو آپ لائٹیں دیکھ رہے ہیں یہ وہی کارواش کی تھی تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے لائٹیں لگائیوں ہی تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے میں گلیپ لے لوں اور کبھی کوئی گرین ہو رہی تھی کبھی پرپل کبھی کوئی کلر کبھی کوئی تو میں نے تو اپنے کار کے اوپر والے جو وینڈوئے وہ اوپن کر لی تاکہ وہ جو شیشے جو لگے ہوئے ہوتے تاکہ وہاں سے بھی میں کچھ گلیپ لے لوں تو یہ بہت ہی ہمیں فن لگ رہا تھا بچے تو بچوں کو اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے بھی بہت اچھی مطلب اچھا لگ رہا تھا اور ہمیں بس یہاں پہ کارواش کر کے پھر ہم نے جانا تھا اپنی گراسری وغیرہ کرنے کے لیے کیونکہ نیکسٹ ویک ہمارے گھر پہ کچھ فرنڈز آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج صبح میں ہم پہلے کارواش کرنے جاتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی گراسری بھی کر لیتے ہیں کیونکہ میں ہر ویک میں ایک ہی دفعہ میں جاتی ہوں لائے گھر کی گراسری وغیرہ کرنے ویجیز اینڈ میلک وغیرہ تو ہر ہفتے میں نیوی لے کے آتی ہوں فریش چیزیں تو کیونکہ زیادہ فریج میں جگہ بھی نہیں ہوتی ہے اور مجھے اتنی اولڈ سبزیاں وغیرہ مجھے پسند بھی نہیں ہے فروٹ بھی فریش فریش ہی ہم لے کے آتے ہیں تو ہر ویک ہم گراسری کرتے ہیں تو بس یہاں سے میں نے بریڈ وغیرہ اور سم ویجیز اینڈ فروٹ بھی لیے اور جو مجھے پارٹی کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے تھی تو وہ بھی ہم نے بس یہی سے لے لیتے ہیں اب ہم ساری گراسی کر کے گھر پہ آگئے تھے تو میں پھر ابھی فریش میں رکھنے سے پہلے سارے میں چیزیں واش کر لیتی ہوں اور جو کچھ باہر سے کلین کرنے والی ہو وہ میں وائپ سے سارے کلین کر کے پھر فریش میں یا کیبنیٹس میں میں رکھ لیتی ہوں تو بس ابھی میں ساری چیزیں کلین کر رہی تھی اور آپ کو کچھ چیزیں میں دکھا رہی تھی یہ گریپس وغیرہ اور سم ویجیز فروٹ یہ میں نے کینڈل لی تھی اور کیونکہ کینڈل تو میری فیوریٹ ہے جب بھی میں کچھ کام کرنے جاتی ہوں تو پہلے میں کینڈل آن کر لیتی ہوں کینڈل کو جلا کے پھری میں کام سٹارٹ کرتی ہوں مجھے بہت میری فیوریٹ ہے کینڈلز اور یہ میں نے سم برگر بریڈ بھی لی تھی تاکہ میری بیٹی اپنے لیے کوئی سینڈویچ وغیرہ بنا لے تو یہ جی میں نے بس ویکلی گراسری لے کے آئی تھی اور جو پارٹی والی وہ میں نے پہلے ہی کیبنیٹس میں رکھ دی تھی اور پھر ہم نے کچھ سیریل بھی لے لیے تھے کچھ میرے اور میرے ہزبین کے تو یہی بس ہم سم ٹائم آرنین میں بریفاست کر لیتے اس کے بعد جی پھر مجھے تھوڑی بھوک لگی تو میں نے پیزا بھی میں لے کے آئی تھی تو یہ میں نے گھر پر ہی بیک کر لیا تھا یہ جی ہم نے کچھ آن لائن شیفرز آرڈر کروائے تھے تو یہ بس آ چکے تھے آج تو بس یہ ان کے میں نے اوپن کیا اور اپنے کاؤنٹر پہ رکھا کچن کاؤنٹر پہ تو ماشالہ سے بہت پیارے لگ رہے تھے تو اس کے بعد جی پھر میں نے دھوڑی آوٹسائیڈ کلین کیا تھوڑی سی اپنے پلانٹس کو میں نے کٹنگ کی اور سارا میں نے جو جتنے بھی لیوز آئے ہوئے تھے وہ سارے میں نے کلین کیے پھر میں نے آج کھانا بھی پکانا تھا کیمہ مٹر میں نے کیمہ صبح میں نکال دیا تھا تو بس اسے میں نے دھوڑے ابھی پارٹ میں ڈال دیا اور میں نے انین اور گارلک اور جنجر ٹومیٹوز اور گرین چلیز یہ سارے میں نے ڈالے اور اس کے سارے ریڈ چلی پاورڈر اور ٹیومرک پاورڈر اور جی میں نے ایک کپ پانی بھی ڈال کے تو میں نے چولے کو اون کیا اور آج میں نے بالکل ہی سیمپل طریقے سے کیمہ میں نے پکانا تھا جس میں نے ساری چیزیں ڈال دی اور میں نے پھر کوکا لیا تھا لیکن پھر بھی ماشلہ بہت اچھا پکا تھا اور میں نے سوڑ بھی ڈالا تھا اور ریڈ کرش پیپر بھی اور جی اب کیمہ ریڈی تھا تو میں نے اوئل میں نے ڈالا بلکل اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل ہی تھوڑا سا جس پری کیا تھا اور پھر اچھی طرح میں نے بون کے مطر ڈال دیئے اور یہ مطر جی فروزن تھے تو مطر ڈال کے میں نے تھوڑی دیئر اور بونہ اور اس میں اب میں نے زیرہ پاودر اور دنیا پاودر بھی ایک ایک ٹی سپون ڈال کے اور میں نے ہاپ گلاچ اتنا پانی ڈال کے پھر میں نے مطر کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں میں نے روٹیاں بھی ریڈی کر دی تھی اور آج میں نے روٹیوں کے اوپر بٹر لگا دیا تھا تو کیمہ مطر کے ساتھ سام ٹائم پراتھے بھی اچھے لگتے اور بٹر والی روٹی بھی اور ساتھ میں جی میں نے کڑائی بھی بنا لی تھی بلکل یہ ہافی چکن تھا تو میں نے سوچا اس کی میں آج کڑائی بنا لی تھی یہ میری بیٹی نے کچھ میرے لیے چیزیں اوڈر کی تھی جب میری بردے تھی تو یہ میک اپ پرشیز ہے اور یہ ہینڈ ماسک ہے تو یہ میں نے اوپن نہیں کیا تھا تو سوچیں آپ کے ساتھ بھی یہ کلیپ شیئر کر لوں یہ جی میں کچھ فلاورز اور ساتھ میں سام گلو اور کچھ اور چیزیں ڈیکوریشن کی میں لے کے آئی تھی جو کی میں نے اپنے لیوین روم میں رکھنی تھی تو بس جی میں یہ بھی ساتھ ساتھ میں سیٹین کر رہی تھی اور یہ فلاورز وہ میرے فیوریٹ تھے میں نیکس فلاک میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے میں نے سیٹ اپ کیا تھا یہیں تک تھا جی میرا اولاد اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی